اسلام علیکم آج کی جو ڈسکشن ہے میں آپ کو محمود حضنوی کی زندگی کا ایک بہترین سواقہ سناتا ہوں جس کو سنکار آپ کا دل خوش ہو جائے گا محمود حضنوی بھی اس کے لیے ایک پیٹھان فیملی سے تعلق رکھتے تھے اور وہ بہت ہی مشہور بچہ گزرے ہیں وہ اللہ کے ولی بھی گزرے ہیں اپنے حرکات کی وجہ سے اللہ اور نبی سے ان کا ایک خاص محبت تھی ان کے ساتھ تعلق تھا تو ان کی دور حکومت میں ایک دفعہ یوں ہوا کہ چوری ڈکیتی بہت زیادہ ہونے شروع ہو گئی اور وہ سمجھ نہیں آتی تھی کہ چور کدھر جاتے ہیں آتے کب میں نکلتے کب میں سمجھ نہیں لگتی تھی اور چوریوں بہت زیادہ ہونے شروع ہو گئی تو بلشاہ کو بتایا گیا ہے کہ چار بندوں کے قدموں کے نشان ملتے ہیں لیکن یہ نہیں پتا چلتا ہے کہ چار بندے ہیں کون تو اس بلشاہ نے کہا ٹھیک اٹینشن آ لو میں اس پر کوئی پلان بناتا ہوں رات کو ایسا ہوا کہ جب چوری کا وقت ہوا تو بلشاہ نے اپنا بیس بدلا اور مارکٹ پہنچ گیا وہاں پہنچے تو چار بند یار ریڈی کھڑے تھے انہوں نے ان کو آتے دیکھا تو وہ چکنے ہو گئے انہوں نے کہا کہ تو کون ہے تو انہوں نے کہا میں تم ہی میں سے ایک ہوں تو وہ مسکرائے اور کہتا ہے پھر آ جا اور کہتا ہے کہ ہم جناب چوری کرنے جا رہے ہیں تو کہتا ہے بس ٹھیک ہے پھر اکٹھے کرتا ہے بلشاہ نے پوچھا تم اپنی اپنی خوبیوں بتاؤ جس کی وجہ سے میں یہ سمجھ لوں کہ تم واقعی اچھے چور ہو تو ایک نے بتایا کہ میرے اندر یہ خوبی ہے کہ میں رات کے اندھیرے میں کسی کو دیکھوں تو میں صبح کے اجالے میں اس کی شکل پر جان جاتا ہوں دوسری چیز دوسری چور نے بتایا کہ میرے اندر یہ خوبی ہے کہ میں کتوں کی جنوروں کی اور جو بھی پرندے ہو میں سب کی آواز سنتا ہوں اور ان کو سمجھ لیتا ہوں انہوں نے کہا زبردست تیسری کی تیسری نے کہا کہ میں بھاگ کے آتا ہوں دیوار جتنی لمبی اوچی ہو میں چاڑ جاتا ہوں چوتھے سے کچھ ہے تو اپنی خوبی بتا اس نے کہا کہ کہیں پر بھی خزانہ پڑھو میں سوم کے بتا دیتا ہوں کہ یہاں پر خزانہ پڑھا اور آؤں وہاں سے نکال لیتے ہیں انہوں نے کہا زبردست تو انہوں نے کہا تو صرف زبردست کرتا جا رہا ہے اپنی خوبی بتا تیرے اندر کیا خوبی ہے تو بلشاہ کہنے لگا اگر میں داڑی ہلا دوں تو بندے کو فانسی ہو رہی ہے تو اسے فانسی تو تاز دیا جاتا ہے تو انہوں نے کہا زبردست یا تیرے اندر بھی کمال کی خوبی ہے اتنے میں انہوں نے پلان کیا کہ چلو چوری کرتے ہیں تو آج کہاں چوری کرنی ہے تو انہوں نے بتایا افلاں گھر پر ایک امیر ہے اس کے گھر چوری کرتے ہیں تو محمود ازرمی کہنے لگے جنہوں نے بیس ملد ہوئا تھا چور کی حالت میں تھے اور ان کو نہیں سمجھ لگ رہی تھی یہ کون ہے ایمن شکل بھی نہیں نظر آ رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ کیا چھوٹی موڑی چوری کر رہے ایک سوچ تو بڑا سوچو آج ایسا کرتے ہیں بس شاہ کے گھر چوری کرتے ہیں کچھ بڑا خزانت ہاتھ لگے ہیں کوئی زندگیت فرق پڑے انہوں نے کہا واہ یار تو پہلے دینے آ کے اترم بڑے خزانی کی بات کر رہے اور اترم بڑے گھر کی بات کر رہے تو واقعی بڑے دل گھردی والا بند ہے اور بڑے جگر والا بند ہے تو خوش ہو گئے جس نے کہا تھا کہ میں بھاگھ کے چڑھتا ہوں اور دوار چڑھ جاتا ہوں اور وہ بھاگا دوار چڑھ گیا اس نے اس نے رشی پھینگی پس نے بھی سارے چڑھ گئے آگے پہنچے تو ایک کتا کھڑا تھا بھاؤں کا جو سن کے پیچان لیتا تھا کہ کتا کہہ رہا ہے سن کے سمجھان دیتا تھا کہ کتا کہہ رہا ہے اس نے سننا اس نے کہا اپنے دوستوں کو بتایا کہ کتا کہہ رہا ہے کہ تم میں سے ایک بادشاہ ہے تو سارے ہاس پڑھے کہ کتب یہ آج پاگل ہو پڑے ہم میں سے بادشاہ کیسا سکتے ہیں ہم تو سارے چھوڑ ہیں ہے اور وہ آگے پڑھ گئے آگے پڑھے تو جس نے کہا تھا کہ میں سن کے بتا دیتا ہوں کہ خزانہ کام پر پڑا ہے تو اس نے سنگا اور کہا کہ بھلا جگہ خزانہ پڑا ہے سارا انہوں نے اٹھا لیا واپس آئے تو وہ پانچوں واپس آگے اب انہوں نے کہا چلو آپس میں ڈسٹیبیوٹ کر لیتا ہے تو بادشاہ کے انہوں نے لگا اب بھی ڈسٹیبیوٹ نہ کرو تم لوگ نے نارمل گھر پر چوری نہیں کی ہے بادشاہ کے گھر پر چوری کی ہے ایسا کرو اسے کہیں چھپا دو دبا دو پھر کچھ ٹائم جب معاملہ ٹھنڈا ہو جائے گا تو پھر نکال کے ڈسٹیبیوٹ کر لیں گے ابھی اپنے اپنے گھر جاؤ وہ سارے گھر چلے گیا بادشاہ بھی آپس چلے گیا صبح کا ٹائم تھا بادشاہ نے اپنا بیس بلدہ اپنے بھلی میں آیا اور کہا کہ فلان جگہ خزانہ پڑا ہے سارا اٹھا لو اور یہ یہ پتہ ہیں سب چوروں کے ان کو بھی اٹھا لو وہ سب کو اٹھا کے لے کے آگے اور ان پر پھر مقدمہ چلا کازی نے فیصلہ سنا دیا کہ ان پر تو فانسی کنفرمڈ ہے یہی چور ہیں جب ان کو فانسی دینے لگے تو وہ آپس میں ڈسکس کر رہے تھے کہ یار ہم میں سے چار تو ہیں پانچوہ کدھر ہے جو کہتا تھا کہ جناب یہ خزانہ ابھی ڈسٹیبیوٹ نہیں کرتے صبح بعد میں کریں گے اور جو کہتا تھا میں ڈاڑی ہلاؤں تو جو بندہ فانسی پچاڑا اور اتر جاتا ہے وہ کدھر ہے ہم میں سے تو انہوں نے ابھی آپس میں ڈسکس کر رہے تھے تیتر میں بزشاہ آ گیا اب کیوں کہ ان رات کے اندھیرے میں اس کو دیکھا تھا شکل نہیں پیچان دیتے تو لیکن ایک ان میں سے ایسا تھا جو پیچان جاتا تھا تو اس نے جیسے ہی دیکھا تو وہ سمجھ گیا کہ یہ وہ ہی بزشاہ ہے جو ہمارے ساتھ رات کو چوری میں شامل تھا ہے وہ فیل ہاتھ چپ رہا جیسے ہی بزشاہ نے کہا کہ ٹھیک ہے جی اب ان کو فانسی پھ لگا دو تو وہ وہی لڑکا بولا جو رات کے اندھیرے میں دیکھتا تھا اور صبح کے اجالے میں شکل کو پیچان جاتا تھا تو وہ کہنے لیا کہ ہم چار داروں نے تو اپنی اپنے خوبیہ دکھا دی ہیں تو رہ گیا اب ایسا کریں سرکار کے داڑی بھی ہلا دے تاکہ ہم فانسی سے اتر جائیں تو وہ یہی ہوا پھر بزشاہ خوش ہو گیا اور بھار بزشاہ نے داڑی ہلا ہیا اور جانے کہ سارے ہلا دیا اور ان کو فانسی سے اتر دیا گیا بزشاہ نے ان سے ایک وعدہ لیا کہ ایک وعدہ کرو میں تمہیں چھوڑ دوں گا وعدہ یہ ہے کہ تم نے ایندہ چوری نہیں کرنی میں تمہیں اپنے محل میں اچھے چودوں پر تائنات کروں گا تم ا اگر اسی سلطنت کی حفاظت کرنے پر آؤ تو کیسی شاندار حفاظت کرو گے وقت بدلہ حالات بدلے ان کا سوچنے کا طریقہ بدلہ اور پھر وہی چور اللہ کے ولی بن گئے اس وقت میں اللہ کے ولی کے نام سے مشہور ہوئے اور بڑا اللہ نے ان کو عزت دی مرتبہ دیا یہاں سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر کوئی اچھا بندہ زندگی میں ایڈ ہو جائے کوئی اچھا بندہ زندگی میں شامل ہو جائے تو وہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے ہمارے سوچنے کا رہنے کا طریقہ دھنگ ہی بدل جاتے ہمارا ہمارے انداز ہی بدل جاتے ہیں اور ہم الٹے کام کو چھوڑ کر سیدھے رہا پر چل پڑتے ہیں تو ایک اچھا انسان ایک اچھا بندہ اپنی لائف میں آپ اگر رکھتے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں نہیں رکھت تو اللہ سے مانے کہ اللہ آپ کو عطا کر دے آپ ہی زندگی انشاءاللہ بدل جائے گی اللہ آپ کا ہم سب کا حمین ناصر ہو اسلام علیکم